موسیقی ناظرین اور سامین مجھے آپ کی میزبانی کا شرف دعویہ کی جانب سے کافی دیر کے بعد حاصل ہو رہا ہے بہت سی وجہات تھیں کہ ہم اس سلسلے کو باقائدگی سے جاری نہیں رکھ سکے بہرحال آج ایک اہم واقعہ ہوا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے پر ہم آپ کے لیے جتنی معلومات فرام کر سکیں وہ کرتی اور یہ معاملہ ہے سزائے موت کا جو ایک فوجی ایک ٹیٹری کہا جا سکتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اور لفظ استعمال کروں بہرحال ہمارے فوجی صدر ہمارے چیف اگزیکیٹیو پرویز مشرف جو آج کل بستر علالت پر کہے جاتے ہیں کہ ہیں ان کے بارے میں ایک سپیشل عدالت نے سزائے موت کا حکم سنایا ہے یہ حکم متفق طور پر نہیں سادر ہوا بلکہ سپیشل کورٹ کے دو ججز نے ان کو سزائے موت سنائی اور ایک جج نے کہا کہ انہیں سزائے موت نہیں بلکہ عمر قید کی سزا دینی چاہیے آج اس پروگرام میں میرے ساتھ علام عباس حرل بھی ہیں جو ماہر قانون ہیں اور جنہیں میں نے خاص طور پر اس واسطے مدو کیا ہے کہ وہ وقلہ کے بہت قریب ہیں اور متواتر ان سے رابطے میں رہتے ہیں تو ان کی وساطت سے آپ تک میں پہنچاؤں گا کہ اس مسئلے پر اس معاملے پر وقلہ کی رائے کیا ہے سو آئیے جائزہ لیتے ہیں اس سزا کا جو جینرل ریٹائیڈ پرویز مشرف کو آج کے دن سنائی گئی ہے ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سزا غداری کی سزا ہے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے سے دستور میں سیکشن آرٹیکل سکس شامل کیا گیا انیس سو تیہتر کے دستور سے پہلے بھی جو دساتیر تھے ان میں بھی اس کا ذکر ہے اور یہ جو معاملہ ہے یعنی غداری کا یا جسے انگریزی میں ٹریزن کہتے ہیں یہ دنیا کے ہر ملک میں ہے امریکہ میں ہے کینیڈا میں ہے برطانیہ میں ہے ہم ایک تائرانہ سا جائزہ اس کا بھی لیں گے لیکن پہلے جو موجودہ قانون ہے جس کے تحت جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو سزا ہوئی ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کیا جرم ہے جس میں یہ سزا ہوئی ہے جرم جو ہے آرٹیکل چھے کا وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص دستور کو منسوک کرے سبوتاش کرے یا موطل کرے یا اس عمل کی سازش میں شریک ہو یا ایسے شخص کا ممد و معاون بنیں اسے ہائی ٹریزن کہا جائے گا بغاوت بھی کہا جا سکتا ہے لیکن بغاوت سے زیادہ جو مناسب لفظ ہے وہ ٹریزن کا ہے یعنی غداری بغاوت اور غداری ان کے ڈانڈے ملتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے پہرحال اس فرق کی طرف ہم بعد میں آئیں گے سوال جو آج ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور جس میں میں اپنے شریک ساتھی کو شامل کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ابھی میں نے جو آپ کے سامنے دستور میں جس جرم کا تصور ہے اس کے خد و خال رکھیں کیا اس جرم کے لیے سزا دی جا سکتی ہے موت کی اور کیا موت کی جو سزا آج سنائی گئی ہے وہ درست تھی یا اس میں کچھ سکم ہے یہاں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جس بات پر بہت اچھمبا ہوا اور اس میں میں اکلوتا نہیں ہوں غالباً قانون کا احترام کرنے والے ایک بہت بڑے طبقے نہیں جو رد عمل کچھ نمائندوں کی طرف سے نمائندے ہی کہا جا سکتا ہے جو فوج کے نمائندوں کی طرف سے آیا ایک تو افیشل نمائند نے ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی اس کے بعد مختلف ریٹائرڈ فوجی حضرات مختلف ٹیلیویجن فورم پر بات کرتے نظر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ فوج کے جوانوں میں یہ جو حکم آیا ہے موت کا پرویز مشرف کی اس سے غصہ مایوسی اور ارتیاش اور ازدرام یہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے اس بات کا بابانگ دوحل اعلان کیا کہ یہ سزا غلط سزا ہے یعنی عدالت نے جو حکم سنایا ہے وہ ناقص ہے یہ فوج کے نمائندوں کا کہنا تھا اور مزید انہوں نے کہا اس عدالت سے جنرل پرویز مشرف کو جو کے فوج میں اعلی عدوں پر متقم محقن رہے ہیں اور جو پاکستان کے وزیر اعظم سے بڑھ کر صدر تھے چیف ایگزیکیٹیو تھے چیف اف سٹاف تھے وغیرہ وغیرہ جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے تھے ان کو غدار کہا ہی نہیں جا سکتا یہ تھا فوج کے نمائندوں کا کہنا اور انہوں نے توقع ظاہر کی یعنی برسر عام کہ یہ سزا ختم ہو جائے گی اور ان کو انصاف ملے گا مجھے اس سے تو حیرانی ہوئی لیکن جس چیز نے مجھے بلکل پریشان کر کے رکھ دیا وہ ہمارے ایٹرنی جنرل کا بیان تھا انہوں نے بھی ایک ٹیلیویجن پہ انٹریو دیا اور وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کو حکومت کی رائے یا حکومت کا موقف تصور کیا جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی بات چھپائی نہیں بلکہ صاف الفاظ میں کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حکومت کا موقف بھی ہے یعنی عمران خان کی حکومت بھی جو موقف رکھتی ہے وہ ایٹرنی جینرل صاحب کے یعنی الفال لبوں سے آپ تک پہنچ چکا ہوگا اور آپ نے بھی سن لیا ہوگا میں حیران ہوں کہ اتنی اچلت یعنی ابھی فیصلہ سنانے میں میرا خیال چند گھنٹے ہوئے ہوں گے کہ حکومت کی طرف سے فوج میں اگر استعراب ہے اور ہم تک یہ فوج کے نمائندے نے پہنچایا یہ خبر پہنچائی یہ خبر کہ استعراب ہے تو ٹھیک کیا یعنی عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ فوج میں استعراب ہے لیکن حکومت کا یہ کہنا کہ ہم اگر اپیل ہوئی تو ہم جو اس اپیل کو منظور کروائیں گے یہ ہم آج بحث کریں گے کہ کیا یہ قانون کی حکمرانی سے مطابقت رکھتا ہے پہرحال ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اس تجزیے میں جائیں میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں وہ بیان جو پرویز مشرف صاحب نے اس وقت دیا جب انہوں نے حکومت پر قبضہ کیا یعنی جیسا بھی تھا وہ وزیر عظم لوگوں کے ووٹوں سے وہ آیا ہوا تھا اور حکومت کر رہا تھا عوام کے ووٹوں سے اس کو ہٹا دیا وہی تیارے والی بات اور ہٹاتے وقت ارغان حکومت پر قبضہ کر لیا اور قبضہ کرتے ہوئے یہ فرمایا یہاں 99 کے اس واقعے سے متعلق جس کا میں نے ذکر کیا اور جس پر انہوں نے حکومت پر قبضہ کیا وہ سنماتا ہوں ڈیئر برادرز اور سیسٹرز آپ اپنے قرارات ہونے اپنے اور ہونے سنے اپنے انشاءاللہ ہونے ہونے اپنے انتیگریتی اور سویرنیتی ہونے 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 رہے سویرنیتی پر سویرنیتی پر پاکستان ہونے مینے امرجنسی دیکلیر کیا مینے ایک پروڈیشنی کونسٹیوشنی اور اسیو کیا جو ٹیلیویشن پہ آرہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا میں یہ بتاتے چلوں اس میں گورنمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی پرائم مینسٹر گورنرز چیف مینسٹرز تمام اپنے اپنے عوضوں پہ رہیں گے تمام اسیمبلیز کنٹینیو کریں گی یعنی سینٹ نیشنل اسیمبلیز پروڈنشل اسیمبلیز یہ تمام اپنی جگہ پہ ویسے ہی چلتی رہیں گی جیسے چل رہے تھے وہی عمل جاری رہے گا اس کا فیصلہ میں نے کیا ہے میری نظر میں یہی طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے پاکستان کو جلدی سے جلدی پٹھری پہ چڑھائے جائے اور جو معاشی ڈیولپمنٹل آسپیکٹ سے ہم آگے جا رہے تھے اور جو پاکستانی عوام کو بچانے کے لیے ان کی نظر میں ہوا تھا کیا یہ جو جرم جس کی تعریف میں نے آرٹیکل سکس سے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کیا یہ اس پر منطبق بھیٹتا ہے یا نہیں جناب حرل صاحب غلام عباس حرل صاحب آپ کی رائے میں ایک تو آپ اپنی ذاتی رائے بتائیے کہ کیا یہ منطبق ہوتا ہے جس طرح انہوں نے قبضہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو بچانے کے لیے ایسا کیا اور دوسری بات اسی اپنی رائے کے ساتھ آپ بکلہ کے قریب رہتے ہیں ان کی رائے سے واقف ہیں ان کا جو رد عمل آج ہوا فوج کا رد عمل تو ہم نے دیکھ لیا بکلہ کا جو رد عمل ہے میں آپ کی زبانی اپنے سامین کو سنوانا چاہتا ہوں سکریہ ڈاک صاحب ڈاک صاحب جو آج کا یہ فیصلہ ہے وہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئین کی بالا دستی میں ایسا فیصلہ کیا گیا اور یہ جو اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک فرد وید کے خلاف ہے جس نے آئین کو توڑا اور ایمرجنسی ڈیکلیئر کی تین نویمبر دوزار ساتھ کو اور اس کے بعد یہ کسی بھی اور دارے کے خلاف نہیں ہیں یا کسی اور کے خلاف نہیں ہیں یہ صرف اس فرد وید کے خلاف فیصلہ ہے میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا اور دوسرا ڈاک صاحب اس میں آپ یہ دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں تو میرا خیال ہے یہ پراسیکوشن جو ہوتی ہے وہ سٹیٹ کی ہوتی ہے اور حکومت کو اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے وہ اس کی اوپر کرٹیسائز کر رہی ہے تو میرا خیال ہے منطقی طور پر چلتے ہیں آپ نے سن لیا ہوگا کہ فوج کا نمائندہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور فوج کے نمائندوں کے حق میں جو باتیں کرتے ہیں وہ زفر شاہ کے کیس کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ کی تو سپریم کورٹ کے بینچ نے اس فیصلے پہ ساتھ کیا دیکھیں ڈاک صاحب اگر یہ فیصلہ غلط ہے فرض کریں تو ان کے پاس ایک فورم موجود ہے سپریم کورٹ میں وہ جا سکتے ہیں تیس دنوں کے اندر وہ اپیل میں جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں تو وہاں جا کے وہ فیصلہ جو بھی ان کے پاس گراؤنڈ ہیں وہ جو سمجھتے ہیں سوالے سے یہ فیصلہ نہیں سہی ہوا تو وہاں جا کے دی جا سکتی ہیں اور اب حکومت کو چاہیے اور دوسری بات اس میں یہ میں واضح کر دوں کہ اگر اس فیصلے میں اپیل میں جانا ہے مشرف صاحب نے تو ان کو پہلے یہاں سلنڈر کرنا بہت ضروری ہے پاکستان میں ان کا آنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ وہ سپریم کورٹ میں جا دی سکتے جب تک وہ پاکستان میں آکے سرنڈر نہیں کرتے تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں اس کو فیصلے کو چینج کر جا سکتے ہیں میں آپ سے یہ اگر سوال کروں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ پرویز مشرف صاحب نے قانون یا دستور کے خلاف ورزی کیا اسے سوٹ کیا معطل کیا دیکھیں جی ایک منتخب حکومت کو جیسی بھی تھی جس طرح بھی تھی اس کو گرایا گیا اور ایمرجنسی ڈیکلیئر کی گی یہ فیصلہ جو ہے میں اس میں یہ واضح کرنوں یہ فیصلہ جو ہے تین نومبر دوزار ساتھ کا مشرف صاحب کا ایمرجنسی والا انہوں نے جب ایمرجنسی ڈیکلیئر کی اس پہ یہ فیصلہ آیا ہے یہاں میرا آپ سے سوال ہے کہ دراصل اگر حکومت پر قبضہ ہوا تو وہ تو نانانوے میں ہوا نانانوے والا مسئلہ تو ہے وہ تو اس مقدمے میں ہی نہیں تھا وہ بالکل اس مقدمے میں نہیں ہے اگر نہیں تھا اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک منتخب وزیر آزم کو غیر دستوری طریقے سے علاقہ کر دیا اگر حکومت پر اگر صاحب ابھی مقتصر فیصلہ آیا ہے ابھی جو فیصلہ ہے وہ دیٹیل میں آنا ہے اس کے لیے فورٹی ایٹ حاج دیئے گئے ہیں کہ اس میں وہ جو یہ فیصلہ ہے وہ ایشو ہوگا اس میں سنایا ہے ابھی مقتصر فیصلہ ہے مقتصر فیصلے میں یہی اس میں جو تین نومبر اور تین نومبر دوزار سات والے اقدام جو مشرف نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کی اس کے اوپر یہ فیصلہ آیا ہے اور دوسرا دوسرا اس میں جو ایک تاریخی فیصلہ ہے میرا خیال ہے یہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں یہ ایک پہلی دفعہ ابھی لیا نے یہ تاریخی فیصلہ بھی گئی ہے تاریخی فیصلہ ہوگا لیکن جو ناخدین ہیں ان کے نکتوں کا جواب میں آپ سے چاہوں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ قبضہ کرنا تو درست ہے حکومت پر وہ تو شاید اس کی ضد میں آتا ہو ایمرجنسی لگانا اس کی ضد میں کیسے آتا ہے دیکھیں جی ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنا اس میں جب آپ ایمرجنسی ڈیکلیئر کی گئی تھی تو جو آئین ہیں انیس سو ترکتر کا اس کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا اس کو سسپنڈ کیا گیا تھا دیکھئے ایبروگیشن اور سسپنشن میں فرق ہے اس میں جناب اگر بلکہ فوج کے نمائندے کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس شخص کو آپ نے سزائے موت دی جس نے دستور کے اعترام میں اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا اور یہ درست ہے کہ انہوں نے اس کو منسوخ تو نہیں کیا انہوں نے اس کو سسپنڈ کیا تو یہ جو آرٹیکل سکس ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر سسپنڈ کی ہے اگر اس کو ایبروگیٹ کی ہے اس کے آگے بلکہ جو آرٹیکل سکس ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہورڈز ان ابینس آر اٹیمپٹ آر کنسپائرز آر ٹو ابروگیٹ سو آپ کا آپ کا جواب یہ ہے کہ ان کا موطل کرنا یا ان کا انہیں بینس میں رکھنا یہ بھی ان کے عمل کو اس آرٹیکل سکس کی یہ بھی آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتا ہے اس میں بھی آرٹیکل سکس جو ہے وہ لگتا ہے اور آرٹیکل سکس میں ہی عدالت نے یہ کہ جو یہ تاریخی فیصلہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سہرہ ہے یہ عدلیہ پر بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا آپ اس میں نواز شریف کو بھی کریڈٹ دے دے کہ اس نے افتحار محمد چودری صاحب نے مکم دیا تو نواز شریف نے یہ مقدمہ چلایا اور اس کے بعد اس کا کچھ کریڈٹ زرداری صاحب کو بھی جالتا ہے انہوں نے اٹھارویں ترمیم کر کے اس میں ایک اور نکتہ اور اس نکتے کو فوج کے نمائندے نے بھی بیان کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیان بھی نہیں لیا گیا ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ یہ اپنی صفائی پیش کریں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا دیکھیں اس میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنی اپینین بعد میں دیجئے یہ بتائیے کہ وقالہ خاص طور پر ہائی کورٹ کے وقالہ کہ آپ یعنی زیادہ قریب ہیں ان کی نوز پہ آپ کی انگلی ہے آپ بتائیے وہ کیا اس میں یہ بتانا بہت ضروری ہے ڈاک صاحب یہ دو ازار تیرہ سے یہ کیس پر چلا آ رہا ہے دو ازار تیرہ سے آپ اس کو آٹھ سات سال ہو گئے ہیں اور متعدد بار میں آپ کی اپینین چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا اپزر کیا وقالہ اس فیصلے سے خوش ہیں ناراض ہیں اس میں جا وہ ساتھ کرتے ہیں اس میں پورے پاکستان کی جو وقالہ کمیونٹی ہے پشاور سے لے کے کراچی تک وہ اس فیصلے کو بڑا تاریخی فیصلہ قرار دے رہی ہے اور بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس فیصلے میں اور اس فیصلے کو بڑا سرہ آ جا رہا ہے پورے پاکستان کی وقالہ کمیونٹی میں اور یہ بہت اچھا فیصلہ آیا ہے اور پہلی دفعہ پہتر سالہ تاریخ میں پاکستان کی عدلیہ نے یزاد فیصلہ دیا ہے اور ڈاک صاحب اس میں معتدد بار پچھلے تین سال سے مشرف صاحب کو اس میں مدعو کیا جا رہا تھا ان کو کہ آپ اپنا کے بیان ریکارڈ کریں تین سال میں ایک دفعہ بھی وہ نہیں آئے یہ آپ کی رائے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہت زیادہ وقالہ کی رائے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کمیونٹی کی رائے ہیں یہ ایسا فیصلے آنے چاہیے کوئی بھی بندہ کوئی بھی شخص چاہے کوئی وکیل ہو چاہے کوئی جاج ہو چاہے کوئی جرنل ہو کوئی بھی آدمی ہو سارے کوئی بھی قانون سے بالہ تر نہیں ہر کسی کو یہ سب کو معلوم ہے کوئی قانون سے بالہ تر نہیں ہم حقائق کی بات کر رہے ہیں میں وقالہ کی رائے کی بات کر رہا ہوں بڑائے مہربانی جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس پہ مرکوز رکھتے ہیں میں پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ وقالہ کمیونٹی اس فیصلے کو سرا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ آیا ہے چلیے میں اس سوال کو اور سپیسیفک بنا دیتا ہوں جی ان حضرات کو چھوڑیے جو مختلف عوضوں پر فائز ہیں ٹڈکا نوکری کا سوال ہے عام وقیل وقینوں میں کیا تناسب آپ بیان کریں گے ان کا ہے جو اس فیصلے کے حق میں ہیں اور ان کا ہے جو اس فیصلے کے خلاف دیکھیں ڈاک صاحب آپ کو بارہ مئی کا ثانیہ یاد ہو جس میں اتنی ساری وقلہ کی جاننے گئی تھی اور اس کے علاوہ وقلہ نے مشرف کے خلاف عدلیہ کی ازادی کے لیے تاریخ بھی چلائی ہوئی ہے اور جو کہ قرآنی بات ہے ہم آج کی بات آج آج جب فیصلہ انونس ہوا انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ آیا اور بہت طریقی فیصلہ آیا آم وقلہ کی بات کر رہا ہوں آم وقلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ دیا ہے پہلی بار عدلیہ دیں آپ یہ بتائیے کہ وقلہ نے نوٹ کیا کہ فوج کا ردعمل کیا تھا اور فوج کے ردعمل کے بعد کیا کچھ وقلہ نے اپنی رائے تبدیل کی یا نہیں کی نہیں کی کسی نے رہے نہیں اس میں تبدیل کی جو پہلے رہے آئیے وقلہ کی جس ٹھیکم یہ فیصلہ انوس ہوا ہے اب بھی وہی رہے ہے وقلہ کی سارے وقلہ سے میں رہے لے چکا ہوں اس وقلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ آیا ہے اور اگر کسی کو اس فیصلے پہ اتراز ہے تو سپریم کورٹ جا سکتے یہ سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے میں یہ نہیں پوچھ رہا میں فوج کے بارے میں جو وقلہ فوج کی عزت کرتے ہیں مانڈر رہے ہوئے ہیں جنہوں نے جنگے لڑی ہیں جنہوں نے اپنی جان جو پیش کی ہے ان کو غدار کہا جائے یہ غلط ہے اس کا رد عمل انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ فوج کا یا کسی ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا جو امرجنسی لگی دوزار ساتھ یہ فرد واحد کا فیصلہ تھا جو اس نے کیا وہ فرد واحد نے اپنے زور پہ تو نہیں کیا اس نے تو فوج کے زور پہ کیا اور فوج ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر ہم اعانت نہیں کرتے اس کی بلکہ ایک بہت بڑا نکتہ جو بار بار بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے پرویز مشرف نے تو اگر قانون کی پامالی ہوئی ہے تو صرف اکیلے پرویز مشرف نے تو نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے دیگر حضرات تھے جن کا ٹرائل نہیں ہوا ان کو بھی اس میں آج آج میرا خیال ہے ہمیں اس وقت ایک وقفے کے لئے کہا جا رہا ہے اور ہم اس بات چیت کو جاری رکھیں گی وقفے کے بعد وقفے وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے فوج کے رد عمل کا اور میں عوام پر جو فوج کے بیانات ہیں اس کے رد عمل کے بارے میں آپ سے استثبار کروں گا لیکن پہلے میں ختم کر لوں جو صاحب رائے طبقہ ہے یعنی وقلہ کا طبقہ ہے جن کا چوری دامن کا ساتھ ہے قانون کی حکمرانی سے ان کے بارے میں دیکھ یہ فوج کے جو نمائندے ہیں انہوں نے دو تین نقاط بیان کیے جن کے بارے میں رائے میں آپ کی چاہتا ہوں آپ کی بھی اور پھر وقلہ کی اور اس کے بعد پھر جو آپ کا مشاہدہ ہے پاکستان کے عام شخص شہری کا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پورا موقع نہیں دیا گیا یہ اپنا دفاع کر سکے یہ علیل تھے بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں آ کر میرا بیان لے لو اگر لینا چاہتے ہو تو حکومت نے ایسا نہیں کیا اس واسطے آرٹیکل ٹیڈ اے میں جو درج ہے کہ ہر شخص کو اس کے دفاع میں پورا موقع ملے گا وہ موقع نہیں ملا اس کے بارے میں اکثر وقلہ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں ڈاک صاحب ایک تو اس میں یہ ہے کہ ان کو پچھلے تین سال سے اپرچونٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنا آکے تین سو بیتالی کے تیار سی ارپی سی آپ سپریم کورٹ کے حکم کا حوالہ دے رہی اس میں اس کے علاوہ ان کو یہاں بھی اس کے علاوہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروانی کی بھی اپرچونٹی دی گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے ریکارڈ نہیں کروایا اور آپ جیسے پہلے آپ نے فرمایا کہ اور بھی لوگ شامل ہیں سٹیٹ کی طرف سے جو استغاز صاحب دائر کیا گیا تھا وہ مشرف صاحب کے خلاف تھا اور اس کے بعد آج ایک نئی اپلیکیشن دی گئی جس میں یہ استدعا کی گئی کہ مشرف کے ساتھ اس وقت جو شوکت عزیز صاحب تھے ان کو بھی شامل کیا جائے صاحب کا جو چیف جسٹس ہے عبدالحمی دوگر صاحب ان کو شامل کیا جائے اور ایک اور نام اس کو شامل کیا جائے تو وہ عدلیہ نے جو بینچ تھا اس اس پہ ٹرنڈ آن کر دی اس حوالہ سے کہ یہ آپ کو اپلیکیشن جو آج تین سال بعد یاد آئیے پہلے کیوں نہیں آپ صرف اس کیس کو لنگران کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے آج ہی آپ اپلیکیشن لے کے آئے ہیں اور اس میں جو جیسے آپ نے کہا ہے کہ عام عوام کا کیا تثر ہو سکتا ہے آپ کا جتنے بھی آپ کا مشاہدہ ہے ایک عام شخص اس نے اس سزا موت کا تو یعنی ہر شخص نے نوٹس لیا کسی عام آدمی کو بھی سزا موت کی دون لوگ لیتے ہیں اس جنرل صاحب کے بارے میں جو سزا موت تھی دیکھیں جی جیسے یہ ایک اصول ہے قانون کا کوئی بھی شخص قانون سے بالت نہیں جو کوئی جرم کرے اس کو اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے عام آدمی کا بھی اس میں تأثر یہ ہی پایا جاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ جو قانون ہے یا جو سزا ہے وہ صرف عام آدمی کے لیے کسی تکڑے آدمی کے لیے سزا نہیں ہے یہاں پہ کوئی وہ تکڑا آدمی چاہے آئین توڑ دے چاہے کسی کو مار دے تو عام آدمی کو اس فیصلے سے تسلی ملے گی علام عباس حرل ہم بات کو زیادہ زیادہ مختص کرتے پاکستان میں پہلی مرتبہ پرویز مشرف نے دستور کو پامال نہیں کیا اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے پامال کیا اس سے پہلے جنرل ایوک خان تھے انہوں نے بھی دستور سے کچھ بہتر سلوک نہیں کیا پر انہوں نے اپنا دستور بنا کے دی داک صاحب میں سمجھتا ہوں ایک منٹ اس کے بعد زیاد صاحب اس کے بعد یایہ خان جہاں کے عوام تو جو نظارہ دیکھ رہے ہیں بہت دیر سے وہ دستور کی پامالی کا ہے اگر پہلی مرتبے ایک شخص ایک صاحب اقتدار جس نے دستور کو پامال کیا ہو اگر اس کو سزا ملی ہو تو عوام اس پر خوش ہیں مطمئین ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مساوی سلوک نہیں ہوا باقی تو آئے وہ اپنی اپنی قبروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے آرام سے لٹے ہوئے ہیں اور ان پر سالہ نظلہ گر گیا جیسے کہتے نا دیر آئے درست آئے تو اس فیصلے نے یہ رقم آج تاریخ رقم کر دی کہ جنہوں نے بھی آج تک جنرل یاجہ ہو جنرل ایوب ہو جنرل مشرف ہو جنرل زیا ہو جنہوں نے بھی آئین کو توڑا ہے جنہوں نے بھی مرشل لا لگا ہے وہ سب کو آج میرا خیال ہے سزا موت ہوئی ہے سب کو آج اس فیصلے میں سب کو سزا موت ہوگی ہے تو اس سوالے سے جو میں نے پہلے جیسے ارز کیا کہ پوری پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدلیہ نے کوئی انڈیپرننٹ ہو کے ایک اچھا فیصلہ قانون کے مصر کی مثال لیتی دو تین سال قبل آپ کے سامنے مصر میں جو ہوا ایک منتخب حکومت تھی اس کو ایک جنرل نے رون ڈالا اور جنرل سی سی کی بات کر رہا ہوں اور آج دنیا کے تمام ممالک بشمول پاکستان سی سی کو قبول کیا ہوا ہے تو اگر آپ جنرل پرویز کو سزا دے بھی دیں موت کی سزا بھی دے دیں تو بھی جو ایک تخیل یا جو ایک خیال یا جو ایک قبولیت کا رویہ پیدا ہو گیا ہے خاص طور پہ اس ملک میں اس کا قلق کمان تو نہیں ہوگا نہیں ایسی ہرگز بھی میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ روزہ روشن کی طرح یہ آیا ہیں کہ یہ اس ملک میں آمیر جب بھی آیا اس نے آئین کو توڑا فنڈمنٹل رائٹ جو ہیں اس وقت سارے ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کے آئین جب گرنٹی کرتا ہے کسی بھی دوگوں کے فنڈمنٹل رائٹ کو جب آئین کو توڑ دیا جاتا ہے تو سارے جو فنڈمنٹل رائٹ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ اگر فرض معال رویز مشرف کو سزا موت ہو بھی جاتی ہے اور یہ پھانسی لٹک جاتے ہیں اس ملک میں دستور بہار رہے آئندہ سے اگر ایسا ہو جاتا ہے اور میرا خیال حکومت کو ایسا کرنا چاہیے جو آج کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ریڈ ورنٹ ایشو کرنے چاہیے واپس آنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یا موت کی سزا درست بیلکل درست ہے اس میں جو بڑے اچھے ججے صاحبان اس میں بیٹھے ہیں میں گفتگو ہوئی میں اس کا نیچوڑ اپنے سامین کے سامنے رکھنا چاہوں گا سامین دوستو آج کا دن ہم اس واسطے ہے اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی دستور کو پامال کرنے والے کو سزا نہیں ملی جس کی وجہ سے عوام میں قبولیت کا رویہ پیدا ہو گیا ہے کہ دستور کو توڑنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے نظر یہ آتا ہے کہ حکومت جس کا کام خدار یا جس نے ارتقاب جرم کیا ہو آرٹیکل سکس کے تحت اس کو یعنی سزا دلوانا ہے پروسیکیوشن وہ پروسیکیوشن نہیں کرنا چاہتی اس کے نمائندے یعنی ایٹرنی جنرل نے برسر عام کہہ دیا ہے کہ اگر اپیل ہوگی تو ہم کہیں گے اپیل منظور کر لی جائے یعنی سزا کو ختم کر دیا جائے سو اگر اس آج کی سزا کے بارے میں آپ ایک عام شخص سوچے گا نہیں غور نہیں کرے گا اور ان دونوں نکتے نگاہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا کہ آیا یہ فیصلہ درست تھا اسے قائم رہنا چاہیے یا قائم نہیں رہنا چاہیے تو بہت زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ یہ اس سے پیشتر کہ آپ اپنے غور و فکر کو مکمل کر لیں یہ سزائی ختم ہو جائے میری نگاہ میں اگر ایسا ہوا تو اس ملک کے لیے ایک بہت منفی سبق ہو مطلب یہ ہے معلوم نہیں کہ اگر یہ صاحب پرویز مشرف صاحب پیش ہوتے تو کیا کہتے لیکن اس بات میں وزن نہیں ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا انہیں موقع بہت ملا بلکہ یہ وہ حضرت ہیں جو عدالت جاتے ہوئے ہسپتال چلے گئے اور وہاں سے باہر چلے گئے اور پھر واپس نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے حق میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور میرا تاثر یہ ہے کہ محترم پرویز مشرف صاحب انہوں نے وکیلوں کو کوئی خاص گھاس نہیں جانا انہوں نے بھروسہ کیا اور دیگر جنہیں خوتوں پر دلائل اور دلیل دینے والے پر ان کا بھروسہ نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی اپنے وکلہ کو آپ دیکھ لیجئے جس طرح انہوں نے اپنا دفاع کیا یعنی میں ان وکلہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ صفحہ اول کے وکیل نہیں تھے ماشاء اللہ ان کے پاس اتنی رقم تھی کہ اگر یہ اپنے دفاع میں اچھے وکیل کرنا چاہتے تو ضرور کر سکتے تھے انہوں نے تو وکلہ کو یہ سمجھا کہ یہ تو ایک اضافی سی چیز ہے دکھاوے کی چیز ہے کسی کو کر لو چلتے ہوئے آدمی کو کہ دیا کہ مجھے ڈیفینڈ کر دو اس طریقی بات مجھے معلوم ہوتی ہے یہ دراصل ان کا رویہ تھا جو عدالت کے اعترام اس کے منافی تھا اور جو قانون کے اعترام کے منافی تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عام شخص کی رائے بدل نہ جائے اور اس کا بدلنا ضروری ہے آج میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ پر اس بات کو باور کراؤں کہ اگر آپ اس فیصلے کو غلط ہے یا صحیح ہے اس منفی اثر سے نہ نکلوائیں جو آج فوج کے نمائندوں کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے کل ادم ہو جائے گا اور کاش کہ اگر یہی صورتح حال ہونی تھی اگر مجھے یہ پتا ہوتا ذات ہی طور پر کہ فوج کا یہ رد عمل آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ اس فیصلے کی وجہ سے جس میں ایک شخص جس نے دستور کو پامال اور جب ایسے شخص کے دفاع میں ہماری فوج کے نمائندے آ جائیں میں نہیں کہتا کہ فوج تمام کی تمام اس موقف کی حامی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقف جو ہے یہ شاید ان کے چند قریبی دوستوں کے نمائندوں کا موقف ہوگا میں عام فوج کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ عدالت کے فیصلے کو اس طرح اس نکاح سے نہیں دیکھیں گے کہ انصاف نہیں ہوا کیونکہ یہ ہمارا جرنیل تھا اسی فوج کے کئی جرنیل وں جسے بعد میں فروم اور قید نے تبدیل کر دیا جنرل ہونا اور سزا نہ ملنا اس میں تو کوئی راب بتا نہیں ہے لہٰذا میں سموشتہ ہوں کہ ہر صاحب رائے پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ آج کی جو معاملہ ہے آج کا معاملہ جو یہ سزا ہوئی ہے ایک ایسے شخص کو جس پر الزام تھا کہ اس نے دستور کو پامال کیا جس کو بہت مواقع ملے کہ وہ آئے اور اپنے دفاع میں عدالت میں بات کرے جس نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جس نے اس طرح عدالتوں کو لیا جس طرح وہ عدالتوں سے مذاق کر رہا ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ سنجیدہ ہوئے صاحب رائے بنے اور یہ آپ نے باور کیا کہ اگر ایسے شخص کو احساس نہ دلوایا جائے کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ درست ہوئی ہے اور اگر تم چاہتے ہو اپنی جان کو بچانا تو اپیل کے لیے تیاری کرو مناسب وقیل اپنے تم لگاؤ اور یعنی اپنے حق میں آپ کے حق میں میں یہ قطن نہیں کہہ رہا ان کے پاس اپیل کا حق ہے ان کے پاس ان کے موقف کے حق میں بھی بڑے دلائل دیے جا سکتے ہیں لیکن ایسا شخص جو دلیل کو کوئی اہمیت ہی نہ دے رہا ہو اس کے بارے میں یہ دفاع کرنا کہ اس کو موقع نہیں ملا یہ فوج کا جرنیل رہا ہے اس واسطے اس کو سزا ملی ہے یہ نہیں ملنی چاہیے اس کو غدار نہیں کہنا چاہیے جو یعنی یہ یہ اگر فوج کا رویہ ہے تو میں بہت عدب سے فوج سے بھی گزارش کروں گا کہ اس رویے پر نظر سانی کریں اور عوام سے کس طرح وہ یہ پیغام پہنچائیں یہ ان تک ہے انہوں نے پہلا سٹیپ اٹھایا اور عوام اور صاحب رائے اور ایک تمام ملک میں ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ اس فیصلے کی بخیہ ادیر دیا اس فیصلے کے یعنی عوام تک پہنچنے سے پہلے اس ان کے حق میں بھی اچھی بات نہیں ہے میں عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ باوجود اس کے فوج کے کچھ ریٹائر آفسر نے بلکہ فوج کے نمائندے نے بھی اور ہمارے ایٹرنی جنرل پہ جنہوں نے آج تمام وقیلوں کے موں پر کالک مل دی یہ ایٹرنی جنرل نے یہ صاحب ہیں جو قانون کی رکھوالی کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ بکلا کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ ایسے ایٹرنی جنرل کو فوری برطرف کر دیا چاہیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی میں آپ سے جدا ہونے سے پہلے یہ بات دوہرانا چاہتا ہوں کوئی وکیل فوج کے خلاف نہیں ہم نے آج جتنی باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی بات فوج کے خلاف نہیں ہمارا جو اعتراض تھا وہ صرف یہ تھا کہ ایک فیصلے کو جو ممکن ہے غلط ہو لیکن جو ایک یعنی قانون کے مطابق بنی ہوئی عدالت کا فیصلہ تھا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ انصاف نہیں ہوا اور ہمارے جنرل کو کون غدار کہہ سکتا ہے تو یہ رویہ جو ہے اس پہ ہم مطرز تھے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہماری بات ان حلقوں تک کسی صورت پہنچتی ہے تو اب بھی زیادہ وقت نہیں ہوا اس کا تدارک ہو سکتا ہے پاکستان کی بڑائی رول آف لو حکمرانی قانون کی اس میں ہے کہ خود فوج کا نمائندہ اب آ کر کہے کہ ہماری رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو انہیں اپیل کرنی چاہیے اور اپیل میں دلائل پہ زور دینا چاہیے اور عدالت کو سیریس لینا چاہیے اور غیر عدالتی اناثر پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے سو دوستو سوچنا بہت ایتیاد سے سوچنا کہ آج کے فیصلے کے بزمرات کیا ہیں اور اگر اس کے بارے میں صحیح رائے قائم نہ ہو سکی تو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کو کتنا نقصان پہنچے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاء اللہ آپ سے پھر بہت جب ملاقات ہوگی ہم زاویے کو منتظر ہیں کچھ عوامل کے ہم زاویے کی تجدید دوبارہ کریں گے اور اپنے ناظرین کے سامنے متواتر اور مسلسل پیش ہوتے رہے سو خدا آپ موسیقی